اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی جلدوم سے جو آج ہم چپٹر سنیں گے اس کا نام ہے چیلسی کے باعزت ماجے گامے میں ایک بات پر بہت زور دیتا رہا ہوں اور اب بھی مجھے اسی بات پر زور دینے کی تمنہ ہے لیکن الحمدللہ کچھ اصلا بھی ہوتی رہتی ہے پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ میں جس چھدہ سے اس سیغے پر قائم تھا وہ اتنا اہم نہیں تھا میرا اس پر کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو ایک سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کی کہانی تو عام چلتی رہی ہے اور اس بارے بڑا پرچار ہوتا رہا ہے لیکن لوگوں کو ان کی عزت نفس سے محروم رکھا گیا ہے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی توقیر ازاد کے لیے آپ سے اپنے ملک سے تقاضہ کرے کہ میری عزت نفس اور میری سیلف رسپیکٹ مجھے دی جائے دولت شہرت روپیہ پیسہ اور علم کی ہر شخص ریمان نہیں کرتا بلکہ عزت کا تقاضہ سب سے پہلے کرتا ہے دنیا کی جتنے بھی محاذب ملک ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ایک بڑا انامتہ کیا ہے وہ سارے کے سارے لوگ عزت نفس میں ایک سطح پر ہیں یہ ان ملکوں کی جمہوریت کا خاصہ کہلیں یا ان کی سوچ و فکر کے خوبی کہلیں یا پھر کوئی اور نام دے دیں میں غیر ملکوں کی مثال دیا تو نہیں کرتا لیکن مجبوری کے تحت دے رہا ہوں کہ آپ ولایت چلے جائیں یا پھر لندن چلے جائیں وہاں اکسفرڈ سٹریٹ یا بانڈ سٹریٹ میں دیکھیں تو وہاں کے نقریلے رہائشوں نے اس جدید دور میں دو گھوڑوں والی بگیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ لارڈز اس طرح سے وقار سے رہتے ہیں آپ وہاں ایک جگہ چلسی کے لوگوں کو دیکھ لیں وہ ہمارے جیسے گامے ماجہے کی طرح سے ہیں ایک پاؤں میں جوتا ہے ایک میں نہیں ہے پہلے چلسی کے سارے لوگ ہپی ہوتے تھے ان کی مالی حیثیت نہایت قابل رحم ہے لیکن ان کے مقابلے میں لارڈز آلہ حیثیت میں ہیں لیکن اگر ڈاکھانے پر یہ واقعہ چونکہ میرے سامنے پیش آئے اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ڈاکھانے میں کتار میں کھڑے ہو کر آپ ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ شخص جو کتار میں آگے کھڑا ہے اسے پیچھے کر کے لارڈ آگے نہیں آسکتا اور کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا لارڈ جانتا ہے کہ یہ آگے کھڑے شخص کی عزت نفس کا معاملہ ہے اور یہ اس کا استعقاق ہے جب گندی مندی حالت کا آدمی تھانے میں بھی جائے اور اس کی شکل و صورت ایسی ہو کہ آپ اس سے بات کرنا گوارہ نہ کریں تو وہاں تھانے کا جو ایسے چو ہوتا ہے ووٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لیکن ہمارے ہاں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں ایک اس بات کی بڑی محرومی ہے کہ لوگوں کو ان کی عزت نفس اور توقیز عزت سے محروم رکھا گیا ہے اور ہماری سب سے بڑی کمزوری اور زبو حالی کی وجہ یہ ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں اور اب اس بات کو دہراتا ہوں کہ بیس لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں صاحب ارادہ ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں یہ اندازہ میرا اپنا ہے تعداد میں کمی بشی ہو سکتی ہے ان بیس لاکھ افراد میں ہم رائٹر، وکیل، تاجر، ڈاکٹر اور فیوڈل لارڈ بھی شامل ہیں یہ ٹھیک تھاک چلتے چلے جا رہے ہیں ان کا باقی چودہ کروڑ عوام سے تعلق نہیں ہے وہ باقی لوگوں کو اپنا ساتھی نہیں سمجھتے آپ ان دوسرے لوگوں کو اس صورت میں بھی ساتھی سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت نفس واپس لوٹا دیں ایسے نہیں کہ غریب مقاو کا ایک پروگرام شروع کریں یا اس نظریے کے قائل رہیں کہ جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا عزت نفس کا حصول تو ہر شخص کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے بابے لوگوں کو بھی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک بار ہمارے بابا جی نے کہا کہ جب اس قررہ ارز پر دوسرا آدمی پیدا ہو گیا تھا تو پہلے کا حق آدھا ہو گیا تھا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حق تو پورے کا پورا ہے یہ دوسرے تو ایسے ہی ہیں انہیں چھوڑو دفع کرو بعض اوقات ہم بے خیالی میں ہم سے ایسی کوتا ہی بھی ہو جاتی ہے کہ ہم حق رکنے والوں کو تحریر و تقریر میں حق اس لیے نہیں لوٹا سکتے کہ یہ لوگ جاہل ہیں یا تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی یہاں ڈیموکریٹک سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ہمارے اخبار والے عموماً اسے لکھ دیتے ہیں کہ جی ملک میں 85 فیصد لوگ جاہل ہیں میں ان اخبار والوں سے درخواست کرتا رہا ہوں کہ صاحب اتنے سخت الفاظ استعمال نہ کیا کریں آپ ان کو جاہل لکھتے ہیں جو گند و مگا کے بوریوں میں بھر کے آپ کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں یہ وہ جاہل لوگ ہیں جو آپ کے لئے جوتے سیکر ڈبوں میں بند کر کے آپ کو پہنچاتے ہیں آپ خدا کے واسطے ایسے ہی انہیں جاہل نہ کہیں ہمارے بابے کہتے ہیں کہ عزت نفس اس وقت تک عطا نہیں کی جا سکتی جبکہ عطا کرنے والا خود معزز نہ ہو ہم جب تک اپنی نظروں میں خود محترم نہیں ٹھہریں گے اس وقت تک عزت نفس لوٹانے کا کام نہیں کر سکیں گے ہم نے ایک تحقیقی سروے میں 21 بندوں سے دریافت کیا کہ وہ رشوت کیوں لیتے ہیں ان لوگوں میں بڑے لوگ بھی تھے جو ایک لاکھ روپے کے قریب رشوت لیتے تھے بہت بھلے آدمی تھے اور سوٹ پہنتے تھے اور ہر نماز کے وقت سوٹ ٹائے اتار کر شلوار کمیس پہن کر نماز عدا کرتے تھے نماز کے بعد پھر سوٹ پہن لیتے میں نے ان سے کہا ایک بار کہ جی نماز سوٹ پہ بھی ہو جاتی ہے تو کہنے کے نہیں اس طرح برا لگتا ہے ہمیں ان سے ایک مشکل سا کام تھا جو انہوں نے کر دیا ان کے اسسسٹن نے مجھے کہا کہ اشواق صاحب ہم آپ کو بڑی مانتا کرتے ہیں اور ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے آپ اس طرح کریں کہ ہمیں پچھتر ہزار دے دیں میرے ساتھ میرا کزن تھا جس کا کام تھا اس نے انہیں تو وہ پیسے دے دی ہوں گے جب میں اٹھ کر آنے لگا تو وہ صاحب جو سوٹ بدل کر نماز پڑھ کر پھر سوٹ پہن لیتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا فرمائیے تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری نمازوں اور داری پڑھنا جائیں اور میرے حصے کے پیسے الگ دیں ان کے اس طرح سے دائریکٹ الفاظ کہنے سے مجھے تکلیف ہوئی اب ان اکیس لوگوں سے تحقیق کرنے کے بعد پتا یہ جلا کہ سب سے پہلے رشوت لینے والا خود کو ایک بے عزت شخص خیال کرتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ میں تو دو ٹکے کا آدمی ہوں نہ میرے آگے کوئی ہے نہ پیچھے ہے وہ ایسا لا شعوری طور پر سمجھتا ہے بابے کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو عزت اتا نہیں کریں گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا لاہور میں اب جس جگہ وابڈا ہاؤس ہے جب یہ بلڈنگ نہیں تھی تو ایک زمانے میں اس جگہ ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا اشارہ نہیں ہوتا تھا اور وہ ٹرافک کو کنٹرول کرتا تھا اس کے ساتھ نیلی وردیوں والے خوبصورت اور چاکو چوبن آٹھ سات سکاؤٹس کھڑے ہوتے تھے ایک سکاؤٹ نے سپاہی کو آکے سلوٹ کیا اور کہا کہ سر وہ شخص خلاف فرضی کر کے گیا ہے تو سپاہی نے کہا کہ یار جانے دو کوئی بات نہیں پھر دوسرا سکاؤٹ آیا اس نے کہا کہ وہ موٹر سیکل والا قانون کی خلاف فرضی کر کے گیا ہے تب بھی سپاہی نے کہا کہ یار پہلے گاڑی والے کو چھوڑ دیا ہے اس موٹر سیکل والے کو بھی جانے دو اب میں وہاں کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوں پھر جب تیسرا سکاؤٹ کو شکایت لے کر آیا تو میں نے سپاہی سیکل کہا یار تو تو باکمال اور چودری قسم کا سارجنٹ ہے سب کو چھوڑا ہے اور یہ ساری سکاؤٹ تمہیں سلوٹ مار رہی ہیں وہ کہنے لگا کہ یہ سارے ایچیسن کالج کے لڑکے ہیں ان کے گھر والے نہیں انہیں گاڑیوں پر یہاں چھوڑ گئے ہیں اور لانت ہے کہ تین دن ہو گئے ہیں میں ایک پیسہ کسی سے نہیں لے سکا میں نے اس سے کہا کہ اس وجہ سے کہ یہ سارے آپ کے سر پر کھڑے ہیں آپ پیسے لے لیں یا بھلا آپ کو روکتے ہیں تو کہنے لگا کہ نہیں سر اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے سر پر کھڑے ہیں بات یہ ہے کہ یہ آ کر مجھے سلوٹ کرتے ہیں اور سر کہتے ہیں کہتا ہوں اگر ایک بھی پیسہ لوں تو میں لانتی ہوں کیونکہ ان کا سلوٹ مجھے ایک معزز شخص بنا دیتا ہے اور معزز آدمی رشوت نہیں لیتا اس نے کہا کہ اس کی بیوی رشوت کے پیسے نہ لانے کے باعث ناراض ہے اور یہ آٹھ دن سے اس کو سلوٹ کیے جا رہے ہیں وہ سپاہی کہنے لگا کہ سر میں سوکھی روٹی کھاؤں گا اور جب تک یہ مجھے سر کہتے ہیں اور مجھے سلوٹ کرتے ہیں میں رشوت نہیں لوں گا حاضری نے محفل میں سے ایک خاتون نے کہا زندگی کے ہر شعبے میں چاہے وہ رشتہ ہے یا کاروبار یا دوستی ہے اس میں عزت نفس درکار ہے میں ایک عورت ہونے کے حیثے سے گھر کی مثال دوں گی اور گھر کے ماحول کی اکاسی کروں گی کہ میاں بیوی ماں بیٹی یا بہن بھائی کو ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اچھ واقعہ محصہ آپ کہتے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے اور ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی رشتے ہیں وہ عزت مانگتے ہیں لیکن عزت نفس پر ہماری توجہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے خود اپنی ذات کو عزت اتا نہیں کی ہوئی اور ہم سے ایسے فیل سرزد ہو جاتے ہیں اس لیے ہم دوسرے کو عزت نہیں دے سکتے یہاں پر آ کر رکاور پیدا ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب شارجہ میں میادات نے چھکا لگایا تھا میں شادمان کے علاقے میں جا رہا تھا کہ میری گاڑی میں خرابی پیدا ہو گئی میں نے نیچے اتر کر دیکھا تو اس کو ٹھیک کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی ایک خاتون گھر سے باہر آئی انہوں نے آ کر دیکھا اور پھر کہا کہ یہ آپ سے ٹھیک نہیں ہوگی میں نے ان سے کہا کہ میں کہیں جلدی جانا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ آپ گاڑی کو یہاں چھوڑ دیں میرا بیٹا آٹو انجینئر ہے وہ اسے دیکھ لے گا میں بلاتی ہوں اس لڑکے نے آ کر کہا کہ انکل آپ جا کر اندر بیٹھے میں دیکھتا ہوں اور وہ کام کرنے لگا میں ان کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا مہاں ٹی وی لگا ہوا تھا اس دوران میں میاداد آیا اس نے چھکا لگایا اور پاکستان جیت گیا اس وقت پوری قوم ٹی وی اور ریڈیو سیٹ سے چمٹی ہوئی تھی اس لڑکے کی ماں نے مجھے آ کر کہا کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی میں نے اس لڑکے سے آ کر کہا کہ یار تم نے میچ نہیں دیکھا وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں آپ نے دیکھ لیا تو میں نے دیکھ لیا آپ کی دکت ختم ہو گئی لیکن اس نے مجھے ایک ایسی چیز عطا کی جس کا میں آج تک دینے دار ہوں ہم اپنی والدہ کو پھرنتو کہتے تھے وہ آزاد منش خاتون تھی اور عمومن اپنے کمرے میں نہیں رہتی تھی بس ادھر ادھر پھٹتی رہتی تھی اتنی بڑی لکھی بھی نہیں تھی میرے بڑے بھائی انہیں کہتے تھے کہ ان کو ہم گھر والوں نے آوارہ گردی کی جرم میں پکڑنا ہے جب بھی دیکھیں کمرے کا چکر لگا کر باورچی خانے میں پہنچی ہوتی انہیں جہاں بھی چھوڑ کر آتے تھوڑی دیر کے بعد وہ کچن میں کڑم کر کے موجود ہوتی ایک بار دوپہر کے وقت وہ باورچی خانے میں کھڑی تھی اور سب سوئے ہوئے تھے میں نے پوچھا جی کیا کر رہی ہیں تو وہ کہنے لگے کہ بندر والا مداری آیا تھا وہ بھوکا تھا اس کے لیے پکوڑے تل رہی ہوں میری امہ کا سارا سینٹر باورچی خانہ تھا وہ بھی کہتی کہ میری زندگی کا مرکز ہی یہ ہے اور مجھے لوگوں کو کچھ عطا کر کے خوشی ہوتی ہے میں اب سوچتا ہوں کہ انہوں نے خود کو ایک عزت عطا کر رکھی تھی اس زمانے کی شاید ساری عورتیں اس نظری کی قائل تھی یہ تو اب عورتوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ بینکنگ کریں باہر نکل کر لوگوں کی خدمت کریں شاید مردوں کو بینکنگ نہیں آتی خیر یہ ایک الگ کہانی ہے اگر آپ اپنی زندگی کو کبھی غور سے دیکھیں اور چھوٹی چمٹی کے ساتھ زندگی کے واقعات چنتے رہیں تو آپ کے بے شمار چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو ایسے ہی آپ کی نگاہ سے ہوجل ہو گئی ہیں لیکن وہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں خیرہ گلی میں میرے ایک چھوٹا سا گھر تھا اس کے دو کمرے تھے ہم کبھی کبھی وہاں جاتے تھے جب کبھی وہاں جاتے تو آتے وقت اس کی دیکھ بال غلام قادر کو سوپ دیتے وہ وہاں ڈاکھانے میں ملازم بھی تھا میری بیوی نے چابیاں دیتے وہ اسے کہا کہ غلام قادر سردیاں آنے سے پہلے یا سردیاں آنے کے بعد چیزیں گھر سے باہر نکال کر انہیں دوب لکا لینا اس نے کہا کہ بہت اچھا جی غلام قادر نے وہ چابی لے کر ایک دوسری چابی بانو قوسیہ کو دے دی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے وہ کہنے لگا کہ جی یہ میرے گھر کی چابی ہے جب آپ نے اپنے گھر کی چابی مجھے دے دی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے گھر کی چابی آپ کو دے دوں کوئی فرق نہ رہے آپ مجھ پر اعتماد کریں اور میں نہ کروں یہ کیسے ممکن ہے میری بیوی اس کی بات سن کر حیران رہ گئی خواتین و حضرات یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایسی عزت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ عزت سے محروم نہیں ہوتے اور کہیں سے چھینہ چپٹی کر کے اکٹھی نہیں کرتے میں ایک لکھنے والا ہوں مجھے جگہ جگہ سے عزت تٹولنے حاصل کرنے کی عادت ہے پیسے کا لالچ سب سے بری بات ہے لیکن جو دولت مند شخص ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت چیک بھر کے پیسہ منگوا سکتا ہے جب میدی لکھنے والے کی دیگر ڈراما کرنے والے ایکٹر گانے بجانے والے کسی اور آرٹس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی ساری رسیاں لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اس کے پاس اپنی چیک بک نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ تڑپتا رہتا ہے اور آواز دیتا رہتا ہے کہ لوگوں خدا کے واسطے رسی سنبھال کے رکھنا اگر تم نے رسی چھوڑ دی تو پھر مر گیا اس لیے اس مشکل سے نکلنے کے لیے جب تک اس غلام قادر جیسی طبیعت نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی چیلسی یا لندن کا وہ لارڈ بننا ضروری ہے جو دوسروں کو بھی اتنی ہی عزت دینا چاہتا ہے اور لارڈ ان ماجہ گاموں کو بھی عزت دیتے ہیں جتنی وہ خود رکھتے ہیں حاضرین میں سے ایک صاحب بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کسی کو عزت دینی ہو تو شہر کی چابی پیش کی جاتی ہے یہ عزت دینے کی ایک سمبل ہے اشواق احمد صاحب جواب دیتے ہیں بہت خوب ملکل ٹھیک ہے ہمارے بشمن کے زمانے کے بعد ہے ہمارے ماسٹر دولر صاحب ہوتے تھے وہ فرانس سے آئے تھے اور انہوں نے وہاں سے آ کر ایک سکول کھولا تھا ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی ایک بیٹی تھی جو بڑی اچھی خوش شکل تھی اور ساڑی پہنتی تھی انہوں نے سکول کے پاس ایک خوبصورت سی گھاس پھونس کی جگی کوٹیاں ڈالی ہوئی تھی ان کی ایک گائے تھی ہم جتنی بھی چھوٹے چھوٹے ٹینے سے جو سٹوڈنٹ تھے بہت سارے بچے ان کے پاس آتے تھے وہ ہمیں گانے بھی سناتے تھے ایک مرتبہ دلی میں ایک بہت بڑا سکول کھلا جس کا پرنسپل بھی انگریز ہی مقرر کیا گیا اس پرنسپل کو آب و ہوا راس نہ آئی تو وہ چلا گیا پھر دوسرا منگوایا گیا وہ بھی بیمار ہو گیا اور اسے پیچس لگ گئے کسی نے وائسرائی کو رائے دی کہ آپ اگر ان دولر صاحب کو بلا لیں تو وہ سکول چلا سکتے ہیں اس طرح ہمارے سکول میں ایک انگریز آ گیا اور اس نے آ کر ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ what about joining that school ماسٹر صاحب نے کہا but why اس طرح جگڑا شروع ہو گیا ہم اپنے چھپڑوں کی نیچے کلاسوں میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی بیٹی بھی وہاں آ گئی اس انگریز نے ماسٹر صاحب سے کہا we will give you more money باہر کیف آخر کار ماسٹر صاحب نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں لیکن پہلے میرا میدہ کھینچ کر اتنا بڑا کر دو کہ اس میں وہ دھیڑ سارے پیسے سما جائیں جن کی تم آفر کر رہے ہو ماسٹر صاحب نے اس سے کہا کہ میں ان بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں گاؤں گاؤں اور گھر گھر جا کر ان بچوں کو اکٹھا کر کے لائے ہوں اور اب میں ان کو ایک دم سے کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں میں ایسا نہیں کر سکتا وہاں ایک گارڈ کو بجا کر اور ٹن ٹن کر کے ہمارے آنے اور جانے کی گھنٹی بجائی جاتی تھی لیکن جب تین دفعہ وہ گھنٹی بچتی تو وہ دولر صاحب کی آمد سے پہلے بچتی تھی جب وہ گھنٹی تین بار بجی تو ہم پریشان ہو گئے اور بھاگ کر باہر آگئے اور کھڑے ہو گئے دولر صاحب سب بچوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بندہ نواز تم کو پتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور آپ بندہ نواز ہیں ہم نے کہا کہ ہاں جی حالانکہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بندہ نواز ہی کیا ہے انہوں نے پھر با آواز بلند کہا کہ میں تمہارا خادم ہوں ایک ظالم اور خونخار آدمی آیا تھا جو مجھے تم سے چھین کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا جانے کی بڑی خواہش مند تھی تو نہ میں آپ سے مل سکتا نہ آپ مجھ سے مل سکتے ہیں جب وہ رو رہے تھے اور ہمیں بہت پیارے تھے تو ہم بھی ان کی ٹانگوں سے چمٹ کر رونے لگے ایک عجیب حال دعائی وہاں مجھ گئی وہ ایک باعزت آدمی تھے انہوں نے اپنی ذات کو عزت عطا کی ہوئی تھی حالانکہ اتنے بڑے مالی فائدے سے محروم رہے وہ جب بھی دنیا سے گئے ہوں گے اس عزاز کے ساتھ گئے ہوں گے جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں اللہ آپ کو آسکر